ایل سی پر تناؤ چین کا یدھراد چن پنگ کا آرڈر سینہ ریڈی فور وار خبرائی لال سینہ میں جوش بھرنے کی کوشش چین چالبازی دکھائے گا پھر پٹ کر جائے گا لگتا ہے چالباز چین کی لال سینہ اپنی قبر کھودنے کی کر رہی ہے تیاری لگتا ہے چینی راشتہ پتی شے جن پنگ اپنی سینہ کو جنگ میں چھوک کر اسے کرنا چاہتے ہیں برباد ڈرائگن کے سر پر یدھ کی جو دھن سوار ہے وہ اس کے خاتمے کا پہلا ہتھیار ہے ریڈ آمی ابھی بھولی نہیں ہوگی جب اس نے لداخ میں ہندوستانی جوانوں کے ہاتھوں مات کھائی تھی کیسے گلوان میں بھارتی شیروں نے جن پنگ کی بونی بٹالین کو دھول چٹائی تھی امید تھی کہ اتنا ہونے کے بعد شاید جن پنگ کو تھوڑی اقل آ جائے گی لیکن لگتا ہے کہ جن پنگ اپنے خاتمے کے زد پر آ رہا ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ چینی راشت پتی شے جن پنگ نے اپنے سینکوں کو سندیش دیا ہے ایک ساتھ کئی مورچوں پر تیار رہیں اور توریت پرتکریہ دینے سبھی موسم اور علاقے میں جنگ لڑنے کے لیے تیار رہیں آپ کو اپنا دیماغ اور پوری اورجہ یدگی دیاری کے لیے لگانی چاہیے اور ہمیشہ بے حد سترک رہیں مارین سینکوں کے بہت سے الگ الگ مشن ہے اور آپ کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی ٹریننگ میں جنگ کی دیاری پر فوکس رکھنا چاہیے ساتھ ہی اپنے پرشکشن کے مانکوں اور لڑاکوک شمتہ کو بڑھائیں چینی راشترپتی کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب وہ گوانگ ڈونگ پرانت کے ایک ملٹری بیس کے دورے پر تھا چین کا آقا جن پنگ اس ملٹری بیس پر پیپلز لیبریشن آرمی کے مارین کافز کا جائزہ لینے پہنچے تھے اس دوران جن پنگ نے یہاں جوانوں سے ملاقات کی اور ان کی تیاریوں کی جھلک بھی دیکھی جن پنگ کو سینہ کے ٹریننگ کے ویڈیو دکھائے گئے اس دوران جن پنگ نے اپنے جوانوں کو سندیش دیا جن پنگ نے یہاں اپنی آرمی کی مضبوطی پر بل دیا اور انہیں کسی بھی حالت کے لیے تیار رہنے کو کہا موجودہ وقت میں چین کا بھارت امریکہ اور تائیوان کے ساتھ تناو چل رہا ہے ایسے میں یودھ کی تیاری کر آخر ڈرائگن کیا سندیش دینا چاہتا ہے چین کی چال چاہے جو بھی ہو لیکن اگر اس نے پھر سے ہندوستان کے سرحت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہمارے جوان اسے دھول چٹانے کے لیے پوری طرح مستعد ہیں اس بار ڈرائگن کو ایسا جواب ملے گا جس کے زخم وہ کبھی نہیں بھولا پائے گا آج تک بیور موسیقی موسیقی